اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں حدائی درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی بھلائی فلاح نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ ناظرین محترم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوا کرتے ہیں پاکستان کے وقت کے مطابق کم و بیش رات دس بجے سے رات گیارہ بجے تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے آپ کے سوالات کو بھی اس پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے اور اپنے موضوع سے متعلق چند ایسے سوالات کو شامل کرتے ہیں تاکہ موضوع ڈسکرائب ہو سکے موضوع کی وضاحت ممکن ہو سکے اور کوئی ایک ایسا میسج آپ تک پہنچ جائے کہ جو ہمارے اس پروگرام کے کیے جانے کا مقصد ہے اور الحمدللہ یہ سلسلہ کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہے آج جو موضوع ہے ناظرین بہت اہم موضوع ہے اور ایسا موضوع ہے جس پر بہت سے لوگوں نے لکھا غیر مسلموں نے لکھا مستشرقین نے لکھا مسلم ہمارے جو مسننفین ہیں انہوں نے لکھا آج انسان کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات کریں گے کہ آیا دنیا میں جتنے مذاہب میں جتنے ہم رہنما دیکھتے ہیں خواہ وہ مذہبی رہنما ہوں سیاسی رہنما ہوں یا مختلف کیٹیگریز میں اگر ہم دیکھ لیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ سب میں فہم فراست ادراک اور وہ تمام چیزیں موجود نظر آتی ہیں آگے ہی نظر آتی ہے کہ جن کے سبب ایک شخص دیگر سے ممیز و ممتاز نظر آتا ہے لیکن ابی کریم علیہ السلام کی ذاتی گرامی میں اس کے علاوہ بھی بے شمار خوبیاں ایسی نظر آتی ہیں کہ جس کے سبب آپ ایک انسان کامل نظر آتے ہیں آپ کو ہم بحیثیت باپ دیکھیں بحیثیت والد دیکھیں تو انسان کامل نظر آتے ہیں بحیثیت شوہر دیکھیں تو انسان کامل نظر آتے ہیں بحیثیت دوست دیکھیں تو آپ انسان کامل نظر آتے ہیں بحیثیت ایک شہری دیکھیں تو آپ انسان کامل نظر آتے ہیں اگر اہد کی پازداری کے حوالے سے دیکھیں تو آپ ایک کامل اہد کے پابند نظر آتے ہیں اسی طرح بہت سے ہم معاملات میں خواہ آپ کی مکی زندگی ہو خواہ آپ کی مدنی زندگی ہو یا آپ کے ظاہری اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی ہو یا ظاہری اعلان نبوت کی بعد کی زندگی ہو تو ان تمام ادوار کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو آپ یقین جانیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک ہمیں انسان کامل نظر آتا ہے اور یہ انسان کامل جو ہے یقیناً بحیثیت مسلمان ہم اس بات کو نہیں صرف ایکسپٹ کرتے ہیں بلکہ دیگر لوگ بھی جن کا میں نے ابتدا میں حوالہ دیا وہ بھی آج اس بات کو جیسے کہ مایکل اچھارٹ نے دی ہنڈرز میں اس بات کا اظہار کیا ہے اس صدی کے لیکن گزشتہ لوگوں نے بھی اس بات کو ضرور انڈورز کیا اور اس حوالے سے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا آج انشاءاللہ بات کریں گے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ممتاز و معروف ایک شخصیت جو ایک نیجی یونسٹری میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اس سے قبل بھی ہمارے اس پرگرام کا حصہ رہ چکے ہیں آج ایک بار پھر تشریف لائے ہیں ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر آتیف اسلام راو صاحب ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کسی تعرف کی مہتاج نہیں ہے ماشاءاللہ گاہے بگاہے ہمارے اس پرگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں مختلف پرگرامز میں آپ انہیں دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں بہت علمی اور فکری تحقیقی گفتگو فرماتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سی خوبیاں ہیں وہ کون سے اوصاف ہیں کہ جو ایک انسان کو درجہ کمال تک لے جانے میں اس کے لیے معاوین ثابت ہوتی ہے میں چاہوں گا اس پر کچھ روشنی ڈالیں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں نحمدہو نسلی علی رسول کریم قرآن کریم کے اندر کامل انسان کا تذکرہ تو نہیں آیا لیکن کامل مسلمان اور کامل مومن کا تذکرہ آیا ہے دراصل عربی کے لفظوں کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کے اندر کامل یعنی جس کو ہم اکمل کہتے ہیں تو اس کا جو ترتیب لی گئی ہے یعنی کہ ایک تو چیز اکمل یعنی کامل کی ہو گئی اور دوسری چیز تمام کی ہو گئی تمام سے مراد آپ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ یہ فطرت یا یہ عادت یا یہ چیز آپ پر ختم ہے لیکن اگر آپ اس سے مزید بلند درجہ چلے جاتے ہیں اور اس کو سننے لگتے ہیں اور سمجھنے لگتے ہیں اور آپ اس کی اپلیکیشن کی طرف چلے جاتے ہیں تو آپ کو وہ کامل انسان نظر آتا ہے کہ جو دنیا میں سوائے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو کہیں اور نہیں ملتا جدید مورخین کی طرف چلے جاتے ہیں صدر الدین کی ہم بات کرتے ہیں مولوی مانوی کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ لکھتے ہوئے یہی بات کہتے ہیں کہ سرکار کا درجہ اکمل ہے لیکن ڈاکٹر سب میں یہ جاننا چاہوں گا وہ کون سے اصاف ہیں ان کا ذکر فرما دیں کہ جو ایک انسان کو درجہ کمال تک لے جاتے ہیں دیکھیں جیسے کہ قرآن کریم نے کہا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةً یعنی آپ کی زندگی کامل طریقے سے تمام مؤمنین کے لیے اُسْوَةِ حَسَنَةً ہے آپ کی زندگی میں کامل نمونہ ہے اب اگر آپ اس چیز کو یوں لے لیجئے کہ تمام مذاہب کے حوالے سے ہم اگر تصوراتی طور پر بھی دیکھیں اور کتابی طور پر بھی اس کی ریسرچ اپلیکیشن کے طرف چلے جائیں تو سرکار کے اندر وہ تمام چیزیں آپ کو ملتی ہیں یتیم ہیں آپ جنگ لڑی آپ نے چالیس امور ایسے ہیں جو زندگی کے اندر بیقت وقت ہر پیشواہ کے اندر موجود ہونے چاہیے آپ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ نے شادی نہیں کی لیکن آپ کماروں کے لیے تو مثال ہو سکتے ہیں لیکن شادی شدہ کے لیے مثال نہیں ہو سکتے لیکن سرکار نے شادی کی اور ایک سے زائد شادیاں بھی کی تو مطلب سرکار کی زندگی آپ نے جنگ لڑی شکست فائی آپ قتل کا حملہ کیا گیا آپ نے ماف کرنا سیکھا آپ نے ماف کرنے کے ترغیب دی یہ تمام وہ امور ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ السلام کے جب جثمنوں کے ساتھ معایدات کیے آپ غزوہ خندق کے موقع پر ایک عجیب واقعہ یعنی آپ کے ساتھ پیش آئے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم خندق خدائی کے دوران میں اتنا دشمن کا زور تھا ہم پر کہ ہم اثر کی نماز بڑی مشکل سے پڑھی یعنی آپ یہ دیکھیں سرکار نے فرمایا کہ آپ نے بہت مشکل سے پڑھی ہم نے تو اب تک پڑھی ہی نہیں یعنی وہ تمام امور نماز سے لے کر اصول جنگ تک آپ کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے گرہ میں دکھا رہے ہیں چلیے اگر ہم اس طرف ہم اب ہندو کو دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ان کے علم کی ہم بات کرتے ہیں وہ ایسے چار ایشوں کی بات کرتے ہیں جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ نہ وہ کسی کے باپ تھے نہ وہ بیٹے تھے لیکن ان کے زندگی کے ایک کروڑ تیس سال پہلے کی زندگی کہ جو ابواب ہیں وہ بند ہو چکے وہ ہمیں نہیں ملتے لیکن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ جو تا قیمت و رفعنالہ کا ذکرک رہے گی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے گرامی ایسی ہے کہ جس کو دنیا کا ہر معرخ ہر سائنسدان ہر استاد ہر طالب علم ہر شہر ہر بیٹا اس کو لے کر کے چلے گا تو کامیاب ہوگا ورنہ کامیاب نہیں ہو سکتا صحیح فرمایا اچھا ڈاکٹر صاحب انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات پیدا فرمایا اچھا پھر انسانوں ہی میں ظاہری اور باطنی طور پر باز کو باز پر فضیلت دی اب جب ہم اس کرائیٹیریا پر کسی انسان کامل کو تلاش کرنا چاہے فکر انسانی اور عقل انسانی اگر تلاش کرنا چاہے تو اس میں سوائے نبی مکرم نور مجسم سید عالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اگرامی کے کسی دوسرے کا نام قریب بھی نظر نہیں آتا تو یہ فرمایے گا اس حوالے سے کہ اشرف المخلوقات اور پھر ظاہری اور باطنی طور پر جیسے کہ قرآن کریم کے تیسرے پارے کی ابتدائی آیت میں ذکر ہوا میں چاہوں گا اس کو بھی حوالہ بنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت خوبصورت موضوع بہت خوبصورت سوال دیکھیں تاریخ کے اندر مختلف لوگوں کے نام ہمیں ملتے ہیں اور ان کے مختلف کارنامے ہیں لیکن ہر ایک کی شخصیت کو اگر دیکھیں تو کوئی نہ کوئی جزوی فضیلت حاصل ہے یقین ہے کسی کو اکل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو اس کا نام اکل مند لوگوں میں لکھا گیا کسی کو بہادری اللہ تعالیٰ نے یہ وصف عطا فرمایا اسے بہادر لکھا گیا تو مختلف لوگوں کے مختلف اوصاف ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس میں انبیاء کرام کو مبوس فرمایا اور ہر نبی اپنے دور میں جو ہے اس امت کے اوپر سب سے زیادہ مشفق اور مہربان ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے خاص خوبیوں سے نوازا ہے لیکن جب نبی کریم علیہ السلام کو مبوس فرمایا تو آپ کو دین کامل عطا فرمایا اور دین کامل کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کے اندر تمام خوبیاں جمع فرما دی جس کو ایک شاید نے بہت خوب لکھا کہ حسن یوسف دم عیسی ید بیزاداری آچا خوبہ حمادارن کی تو تنہاداری کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے اصاف کا جامع بنایا ہے دیکھیں جیسے آپ نے دی ہنڈرڈز کا ذکر کیا تھا اس طریقے سے تھومس کارلائل کا نام بھی مغرب کے اندر بہت مشہور ہے اور اتھینٹیسٹی سمجھا جاتا ہے اس کا کوئی کال اس کی کتاب ہے ہیرو آف دا ہیروز تو اس کے اندر مختلف جہتوں سے مختلف ڈائمنشن سے مختلف شخصیات کا ذکر کیا گیا ہے کسی کو ایک کمال کسی کو دو کمال کسی کو تین خوبیاں لیکن سپریچوالیٹی کی حوالے سے جب اس نے ذکر کیا تو حضور علیہ السلام کا نام اس نے ذکر کیا ہے اور اس کے علاوہ اس باب میں کسی اور کو نہیں لکھا تو ہمارے پاس تو گواہی الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں حضور سے محبت کرنے والے قرآن کو مانتے ہیں لیکن جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے وہ بھی جب حضور علیہ السلام کے عصاف کو پڑھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور کلم ٹوٹ گئے تیرے عصاف کا ایک وس بھی پورا نہ ہوا قرآن مجید کے اندر حضور علیہ السلام کے محاصن و محمد کو بیان کیا گیا ہے اور مختلف آیات اس زمین میں ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آیہ مبارکہ ایسی ہے جس کے اندر بہت منفرد اسلوب اختیار کیا گیا ہے وَكَانَ فَضْنُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کہ اے اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر فضل کی عظمتوں سے نوازا ہے ہر فضل میں عظمت اور کمال عطا فرمایا ہے گویا حضور علیہ السلام کی کتاب حیات کے جس ورق کو آپ دیکھیں تو اس میں عظمتیں عظمتیں ہمیں نظر آئیں گی اور اس کے اندر تمام خوبیاں نظر آئیں گی کیونکہ حضور علیہ السلام جیسا کہ دین کامل لے کر آئے تو آپ کی ذات آپ کی شخصیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا آپ کی اخلاق کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا تو قرآن کے اندر جتنے محاصن ہیں جتنی خوبیاں ہیں وہ سب حضور علیہ السلام کی ذات میں جمع کر دی گئیں اگر اقل کے اعتبار سے دیکھیں علم کے اعتبار سے دیکھیں حلم کے اعتبار سے دیکھیں میدان جنگ میں بہادری کے اعتبار سے دیکھیں آپ کی خاندانی زندگی آئلی زندگی کو دیکھیں تو حضور علیہ السلام کو ہر جہد سے ہم بہترین پاتے ہیں کیونکہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالی نے تمام اصاف سے درجہ کمال عطا فرمایا تمام اصاف میں اور تمام خوبیاں حضور کی ذات میں جبا فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ نظرین گرامی آج انسان کامل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور نبی کریم علیہ السلام تو وہ ذات گرامی ہے کہ نظم حستی میں توازن کے لیے نظم حستی میں توازن کے لیے ساری دنیا اور تنہا مصطفیٰ ساری دنیا اور تنہا مصطفیٰ اگر ہم دنیا میں تلاش کرنا چاہیں گے تو دنیا میں ایسی کامل ترین حستی ہمیں سوائے نبی کریم علیہ السلام کے کوئی نہیں ملے گی خواہ ہم کسی انگل سے دیکھ لیں کسی جہت سے تلاش کر لیں آج انسان کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اچھا حضرت ایک چیز اور بھی ہے کہ جب ہم انسان کا تصور کرتے ہیں تو خلیفت اللہ فی الارد کا خیال ذہن میں آتا ہے اس سے منسلی کے ایک سوال ہے میرے ذہن میں وہ آپ خدمت پیش کروں گا ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے کے بعد لوٹیں گے مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے آج انسان کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے میں نے وقفے پر جانے سے قبل ایک بات ارز کی تھی کہ جب انسان کا ہمارے ذہن میں تصور اُبھرتا ہے تو خلیفت اللہ فی الارد کا خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا اور انی جعلن فی الارد خلیفہ فرشتوں کو یہ بتایا گیا تو اس تناظر میں بھی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ انسان جو ہے خلیفہ ہے اور پھر وہ انسانیں کامل ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو اس حیثیت سے نبی کریم علیہ السلام کی ذاتے والا صفات اس پہلو سے کس طرح نظر آتی ہے یہ سلسلہ چلتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات سے گزرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی محبت کا اعلان شروع کیا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم پہ سب سے بڑا احسان کیا اور وہ احسان سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے قرآن کہتا ہے تو اس وقت اللہ رب العزت سے جو دعا مانگی گئی وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پوری ہوئی پھر انسان تو حضرت آدم کے دور سے اللہ کا خلیفہ ہے لیکن اس خلیفے کو کامل کب ہونا ہے اس خلیفے کو کامل اس وقت ہونا ہے جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لانا ہے اور وہ وقت قریبان پہنچا ہے جب اللہ کو صحیح معنی میں فرشتوں کے سامنے وہ فخر کرنے کا موقع ملا کہ جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عملی نمونہ پیش کر کے دکھایا اب اگر انسان خلیفہ ہے اور اس کی ذمہ داریاں اس پر جو آئید کی گئی ہیں وہ پورے طریقے سے پوری کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں حقیقتاً خلیفہ ہے لیکن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط تیرہ سال کی اندر وہ کارنامہ کر دکھایا کہ جس کے اندر نپولین یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ مجھے ایک وقت ایسا ملنا چاہیے مجھے ایک وقت ایسا مل جائے کہ میں دنیا کے تمام کے تمام ایجوکیٹڈ لوگوں کو جمع کروں اور جمع کر کے محمد کے پرنسپل اس کا قانون نافذ کروں جو انہوں نے مدینہ میں نافذ کیا تو آپ مجھے یہاں پر کہنے دیجئے کہ گاندی بھی چھپ نہیں رہتا گاندی یہ کہتا ہے کہ آپ تو قوم کو بتانے کے لیے آئے کہ تلوار ہی ہر مسئلے کا حل نہیں ہے جنگ ہی ہر مسئلے کا حل نہیں ہے یہاں نہیں رکیے آج کے مورخین یہ لکھ رہے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جو کچھ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط اس تئیس سالہ زندگی کے اندر کر کے دکھایا ہے وہ دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ قرب وہ انایت ورفعنا لکا ذکرک ہیں کہ آپ کا ذکر قیامت تک جاری رہے گا اور آپ کے عمل سے ہم روشنی پاتے رہیں گے اب اگر میں اس کی بات کروں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کی کوئی مثال نہیں ہے ایک غزبہ بدر کا واقعہ بڑا عجیب ہے کہ جب غزبہ بدر کے اندر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کفار کے سامنے تھے تو انہوں نے اپنے تین بہادر بھیجے ٹیکنیکلی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کے پاس ابو بکر بھی موجود تھے زبیر بھی موجود تھے تلہہ بھی موجود تھے تو انہوں نے کہا آپ اپنے بہادر بھیجئے تو آپ نے ان تینوں کو نہیں بھیجا بلکہ حضرت علی کو حضرت حمزہ کو بھیجا کہ آپ جائیے وجہ کیا تھی کہ اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش کیا اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے پیش کیا تو یہ وہ مثال ہے جس میں دنیا کہہ اٹھے گی کہ محمد محمد ہیں اور یورپ نے تو آج اس بات کے اوپر ترقی کر کے ہمیں دکھا دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پرنسپل ہیں اگر وہ اسلام کو نہ بھی مانیں لیکن وہ مانیں گے لیکن وہ کریں گے کیونکہ وہ ترقی کے اس راہ پر گامزن ہیں جہاں پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط تیرہ سال میں مدینہ کو گامزن کیا کیا بات کیا بات اچھا ڈاکسا اب اگر ہم کسی عظیم انسان کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو کسی بھی انسان ایسے انسان کا دامن جو ہے عمل سے خالی نظر نہیں آتا جیسے کہ میں نے اپنے ابتدائی جملوں میں ارز کیا کہ کسی بھی مذہب کے کسی رہنما کی طرف کسی بھی سیاسی رہنما مذہبی رہنما یا سماجی رہنما کی طرف ہم نظر ڈالیں تو عمل اس کے دامن میں کوئی نہ کوئی عمل محسوس ہوتا ہے لیکن نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات ایسی ہے کہ ہر گام پر عمل نظر آ رہا ہے ہر اہد مبارک میں عمر مبارک کا کوئی حصہ ہو یعنی کہ آپ کا اہد تفلی ہو پھر اس کا اہد شباب ہو آپ کا مبارکہ یا پھر یہ کہ حلف الفضول کے معاملات ہوں حجرِ اسود کی تنصیب ہو مہائدے ہو غزوات ہر جگہ ایک آپ کا کیریکٹر نظر آ رہا ہے جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بھی کامل نمونہ نظر آ رہا ہے تو اس تناظر میں میں فرمائے گا اس پہلو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والے سے پاتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں حضور علیہ السلام کے اخلاق کے زمن میں بیان ہے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے حبیب پیارے علیہ السلام آپ کو اللہ تعالی نے خلق عظیم عطا فرمایا ہے دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرما رہا ہے جب اللہ تبارک و تعالی حضور کے اخلاق و کردار کو بلند ترین فرما رہا ہے دوسرے مقام پر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَسْوَةٌ حَسَنَا کہ حضور علیہ السلام کے جو عامال ہیں جو حضور کا عصوہ ہے اس پر عمل پیرا ہونا دنیا اور آخرت میں سعادت کا ذریعہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو قرار دیا ایک شاعر نے بہت خوب لکھا کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجسہ ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق کے حسن و عدا کی قسم حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ کی مختلف جہتیں ابھی آپ نے بیان فرمائی تو اعلان نبوت سے قبل دیکھ لیجئے کہ حضور علیہ السلام جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں مختلف قسم کی کرپشنز میں لوگ انوالو ہیں وہ دور اہد جاہلیت کہلاتا ہے ایج آف اگنورنس لیکن نبی کریم علیہ السلام کو بچپن سے یہ کمال حاصل تھا کہ آپ کبھی ان خرافات میں جا کر نہیں بیٹھتے اس وقت بھی حضور علیہ السلام کا مزاج ایسا تھا کہ آپ لوگوں کو ان کے حقوق دینے کی بات کرتے ہیں آپ نے حلف الفضول کا ذکر کیا ٹریٹی آف فضول کہ حضور علیہ السلام اس وقت بارہ سے پندرہ سال کی آپ کی عمر مبارک ہے مختلف روایات ملتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ السلام اس میں شامل ہوتے ہیں وہ امن کا مہائدہ تھا وہ لوگوں کو حقوق دینے کی بات کی جا رہی تھی حضور کمسنی کے عالم میں ہے اور عمر مبارک دیکھیں آپ اور حضور علیہ السلام کی منٹالیٹی دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ السلام کی سوچ اور فکر دیکھئے وہاں پر بھی لوگوں میں افاہم و تفہیم پیار محبت سب ایسا معاملہ ہو جائے کہ خون خرابہ نہ ہو گئے جی بالکل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انٹینشنلی اس میں شامل ہوئے اور بعد میں آپ فرماتے ہیں آپ ذکر فرمایا کرتے تھے کہ اعلان نبوت کے بعد بھی مجھے کبھی ایسے مہائدے میں شامل کیا جائے گا تو میرے لیے اس مہائدے کی اہمیت سو صرف اونٹوں سے بڑھ کر ہوگی کہ ایک طرف آپ دیکھیں کہ فیزیکل چیز ہے دوسری طرف لوگوں کے حقوق ہیں لوگوں تک امن و سکون پہنچانے کی بات ہے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی بات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلف الفضول میں شامل ہوتے ہیں تنصیب حضر اسود حضر اسود کو لگانے کا موقع آیا حضر میں تلوار بے نیام ہو جاتی ہے ہر کسی کی خواہش یہ تھی کہ وہ اس فریضے کو انجام دے لیکن حضور علیہ السلام اس حکمت سے فیصلہ فرماتے ہیں یہ قتل و غارتگری بھی نہیں ہوتی اور جتنے سردار ہوتے ہیں مختلف قبائل کے ان کو چادر پکڑا دیتے ہیں اور آخر میں خود اسے نصب کرتے ہیں اور لوگ حضور علیہ السلام کی اس فہم و فراست کی داد دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کتنے امدہ انداز سے بحیثیت تاجر حضور علیہ السلام کو دیکھیں کہ جب وہاں پر سود عام تھا کیمتوں سے بہت بڑھ کر چیزوں کو فروخت کرنا مال کو چھپا لینا اور پھر ضرورت کے وقت اسے مہنگے داموں بیسنا اس وقت بھی حضور علیہ السلام ایسے تاجر تھے کہ لوگوں کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ حضور علیہ السلام ہمارا مال تجارت لے کر جائیں بحیثیت تاجر بھی انسان کامل نظر ہے بحیثیت تاجر بھی انسان کامل ہیں حضور علیہ السلام کے بارے میں جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے اور آپ تشریف لاتے ہیں تو حضرت خدیزت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے بارے میں بیان فرماتی ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلی سیرت نگار ہیں سب سے پہلی سیرت پر جو جملے ہمیں ملتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام لوگوں کے وزن کو اٹھاتے ہیں حضور علیہ السلام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں نبی کریم علیہ السلام لوگوں کو آپس میں ملاتے ہیں بے قصو مجبوروں کے اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہر طرح سے لوگوں کا ایک سپورٹیف بنایا اور لوگوں کے ساتھ حسن معاملہ کرنے والا بنایا تو یہ حضرت خدیزت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ گواہی دیتی ہیں ابو سفیان جو اسلام نہیں لائے تھے اس وقت جب جنگ رجی کا موقع پیش آیا تو وہ یہ خود لوگوں کے سامنے کفار کے سامنے گواہی دیتے ہیں کہ میں نے کیسر و کسرہ کو بھی دیکھا ہے میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا اور کی ذات میں نظر نہیں آتا تو حضور علیہ السلام کے بارے میں گواہی نہ صرف اپنوں نے دی بلکہ کہ دشمن بھی حضور علیہ السلام کے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں ایک شخص تلوار لے کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے حضور علیہ السلام کی حیبت تاری ہوتی ہے اس بددو سے تلوار گر جاتی ہے وہ لرزکتہ کے کامپ رہا ہوتا ہے حضور علیہ السلام فرماتا ہے میں نے اللہ کے لئے تجھے معاف کیا فتح مکہ کے موقع پر لوگ تھر تھر کام پرے ہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لا تفریبہ علیکم اليوم جاؤ تم سب کو معاف کر دیا گیا تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جس بھی ڈائمنشن سے دیکھیں ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ حضور علیہ السلام جیسا اللہ نے کوئی پیدا نہیں کیا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا حضور انسانیں کامل ہیں جس زہد سے دیکھا جائے آپ کے اخلاق و اصاف ہماری رہنمائی کرتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے انسان کامل آج ہمارے پروڈرام کا موضوع ہے اس سے قبل کہ ہم سوالات و جوابات کی جانب بڑھیں ایک کالر ہیں السلام علیکم علیکم السلام جناب اسلام علیکم میں تاہر بات کر رہا ہوں جناب کیا کہیے گا سر میرا یہ سوال تھا باہیسیتیں کہتے ہیں بیٹا میں سیرت نبی سے استفادہ کر سکتا ہوں باہیسیت باپ میں سیرت نبی سے استفادہ کر سکتا ہوں لیکن باہیسیت بہن میں سیرت نبی سے استفادہ کیسے کروں ٹھیک ہے جناب بہت شکریہ آپ کا اس پروڑیم میں شامل ہونے کے لیے میں ڈاکٹ صاحب سے پہلے جواب لوں ڈاکٹ صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو حسن سلوک ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کس کے ساتھ کس طرح رہنا ہے انسانی ذہن ہے سوال کوئی بھی انسان کے ذہن پر دستک دے سکتا ہے انہوں نے اپنے فہم کے مطابق سوال کیا میں چاہتا ہوں جواب انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت خوبصورت سوال کیا ہے اصل میں حضور علیہ السلام کا ایک تو ہے عمل دوسرے ہیں آپ کے ارشادات تو نبی کریم علیہ السلام نے بہنوں کے ساتھ جس طریقے سے معاملات کرنے ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے تو اس کو بھی آپ نے بیان فرمایا ہے حضور علیہ السلام تو در یتیم تھے لیکن حضرت حلیمہ سعیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب آپ کی پرورش ہوتی ہے تو آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ ہیں جو بعد میں حضور علیہ السلام کے پاس آتی ہیں تو آپ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے ہیں ان کے لئے چادر کو بچھاتے اور ان کی بہت تعظیم کیا کرتے اور تحفے تحائف دیا کرتے تو حضور علیہ السلام کے حیات مبارکہ سے جو ہماری بہنیں ہیں وہ بھی یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے کیسے معاملات ہونے چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور الفت کے جذبات ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو آپ کو ان باتوں سے اور دیگر سیرت کے مختلف فیلو جو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حسن سلوک کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام اور حقوق و فرائض کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام کی کامل و اکمل تعریمات ہیں خدا کرے کہ ہم ان پر پڑھ کر ان پر زندگی گزارنی کوش کریں اس کے مطابق اچھا حضرت یہ فرمائیے گا علم کے حوالے سے بات ہوئی آگہی کے حوالے سے بات ہوئی فراست کے حوالے سے بات ہوئی تدبر کے حوالے سے ہر اعتبار سے بات ہوئی اب یہ فرمائیے گا کہ ایک انسان کامل ہے نبی کریم علیہ السلام جس میں انسانیت زیادہ ہوگی اس میں انسیت بھی زیادہ ہوگی اچھا آپ کا وہ فتح مکہ کا بھی حوالہ آیا پھر دیگر آپ کے افو درگزر کے حوالے سے معاملات کو ڈسکس کیا گیا تو آپ کے اندر جو ترحم ایک چیز موجود ہے وہ بھی بہت نمائی نظر آتا ہے افو درگزر کے پہلو بہت نظر آتے ہیں تو اس پہلو سے میں چاہوں گا کچھ فرمائیے گا کہ یہ چیز جو ہے آپ کو یہاں پر بھی آپ ایک انسان کامل نظر آتے ہیں افو درگزر کا معاملہ ہو یا ترحم کا معاملہ ہو کچھ فرمائیے گا سرکار کا رحم اگر میں اس ہرنی کو یاد کروں کہ جس نے زمانت چاہی تھی سرکار سے کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلا کے آ جاؤں لوٹ آؤں گی تو سرکار نے تو وہاں پر زمانت دے دی تھی تو سرکار تو ہر جگہ زمانت دے دیں گے ہماری وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہ بہت سمجھتے ہیں وہ بھرتے ہیں جھولیاں سب کی تو صرف انسانیت کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو آپ انسانیت گھر سے شروع کرتے ہیں خیرکم خیرکم اہلی یعنی وہ شخص فلا پاتا ہے وہ شخص بہتر ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ انا خیرکم لیا اہلی ہے نا بھر آپ نے خود اپنے آپ کو پیش کیا تو آپ گھر سے اصلاح کی طرف نکلے گھر سے آپ نے بتایا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے یعنی گھر والوں کے ساتھ سے اور آپ کو ہر جگہ فہمو فراست بخشتے ہیں یہاں پر صرف اس بات سے نہ لیجئے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انس کا مجموعہ ہے نہیں نہیں سرکار تو قیامت تک قربت کا مجموعہ ہے سرکار تو قیامت تک اس چیز کو بھی بتا رہے ہیں جس کے بارے میں آپ اور میں نہیں جانتے ہیں لیکن وہ ہماری سفارش لیے کھڑے ہیں ہمارے لیے منتظر ہیں تو یہ اتنی محبت امتی 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 کیوں ہیں آخر وجہ کیا ہے سرکار وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت بھی انہیں روک رہا ہے کہ ہم نے جس کے لئے ہدایت لکھی ہے سرکار سے کہہ رہا ہے کہ آپ فکر نہ کیجئے لیکن سرکار پھر بھی فکر پر سرکار پھر بھی ہم جیسے گناہگاروں کے لئے فکر پر ہیں چلیے یہ بھی فرمایا گیا اللہ سبحان اللہ یہ بھی فرمایا گیا تو اب اگر جنگوں کی حوالے سے معاملات دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کی تعلیمات ہی ہیں کہ ان لوگوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے جو لوگ جنگ سے جنگ نہیں لڑ سکتے ان لوگوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے جو لوگ جنگ میں شریک نہیں بزرگوں کو چھوڑ دیجئے بچوں کو چھوڑ دیجئے مجھے آج بتائیے دنیا ہے کس طرف دنیا نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا تو صحیح ان کے اصول پر عمل پیرا ہو کے ترقی تو کی لیکن سرکار کی یہ اصول کیوں نہیں اپنا رہے کہ جنگ و جدال مسائل کا حل نہیں ہے جنگ و جدال سے آپ کسی کا دل نہیں جیت سکتے سرکار نے تیرہ سال کے عرصے میں لوگوں کے دل جیتے ہیں کل اتنے غزوات آپ لڑے ہیں اس کے اندر کتنے لوگ مارے گئے آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں مجھے بتائیے پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم کے اندر کتنے لوگ مارے جاتے ہیں یعنی یہاں انسانیت ختم ہو رہی ہے اور وہاں پر انسانیت نے پروان چڑھ کے خیبر آپ سے فتح کروایا یہ منطق آپ کی حکومت دنیا میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تلوار سے تو اسلام نہیں پھیلا محبت سے پھیلا ان سے پھیلا یعنی جو لوگ سرکار پر دس سال تک ظلم کرتے رہے سرکار پر دس سال تک وہ ظلم دھائے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی آپ کو آپ کے قبیلے نے ظلم کیا آپ کو وہاں سے بے دخل کرنے کی کوشش کی گئی آپ کیا کہتے ہیں لا تصریبہ قرآن لا تصریبہ علیکم ابو سفیان وہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ محمد کی محبت دیکھ کر کے مجھے اپنے دنوں پر شرمندگی ہوتی ہے یعنی آپ یقین کیجئے کہ یعنی یہ وہ معاملہ ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے سرکار کو انسان کامل حقیقتن پیش کیا حقیقتن پیش کیا کیا بات سبحان اللہ ناظرین جہاں دیگر حوالے ہیں وہیں علم بھی ایک بہت بڑا حوالہ ہے کہ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کو شب محراج جو مشاہدات کرائے گئے اور پھر اس کے بعد جب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان آپ نظر آتے ہیں تو پھر آپ وہ تمام چیزوں کا بنفس نفیس مشاہدے کے بعد وہ تمام چیزیں ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک انسان کے لیے کیسے ممکن ہے انسانی عقل جو ہے وہ تو متحیر ہو جاتی ہے اور یہ بات تو بڑی محیر العقول نظر آتی ہے کہ آسمانوں کی باتیں زمین والوں کو بتائی جائیں تو یہ علم مصطفیٰ کا جو وسط ہے میں چاہوں گا اس پر کچھ روما بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں علم خاصہ نبوت ہے نبی نبا ان سے مشتق ہے اس کا معنی ہے چھپی ہوئی باتیں بتانے والا چھپی ہوئی باتیں بتانے والا نبی کا مطلب یہ نہیں کہ خبر دینے والا ورنہ تو تمام نیوز انکرز کے لیے استعمال ہوگا لیکن غیب کی خبر دینے والا اس کے بغیر نبوت کا تصور ہی ممکن نہیں ہے جب ہم انبیاء کرام کے علوم کی بات کرتے ہیں تو ایک عام انسان کی جب بات کی جائے تو ذرائع علم حواس خمسہ ہیں اکل ہے وزدان ہے لیکن انبیاء کرام کے پاس ایک ذریعہ وحی ہے جس سے اللہ تبارک وطالعہ وہ علوم عطا فرماتا ہے جو عام انسانوں کو غیر نبی کو نہیں عطا فرماتا حضور علیہ الصلاة والسلام کے علم سے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن پاک پر فرمایا الرحمن علم القرآن کیا بات رحمن وہی ہے جس نے قرآن کی تعلیم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے قرآن میں کیا کچھ ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ اور ہم نے آپ پر وہ عظیم کتاب نازل فرمائی ہے جو ہر چیز کا بڑا واضح بیان ہے تو جب آپ پر نازل فرمائی اور آپ کو اس کا علم دیا تو گیا حضور علیہ الصلاة والسلام ہر غائب اور ہر حاضر شے کا علم رکھتے ہیں اور حضور علیہ الصلاة والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست علم عطا فرمایا ہے اور آپ کا علم بتدریج نزول قرآن کے ساتھ مکمل ہوا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اور اس نے آپ کو وہ سب علوم عطا فرمایا جو آپ نہیں جانتے تھے جب وسط علم کی بات کرتے ہیں حضور علیہ الصلاة والسلام کے علم کا مقام یہ ہے کہ آپ کو ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرمایا جو ماضی میں بیٹھ چکا اور جو آئندہ پیش آنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام علوم آپ کو عطا فرما دیئے اور پھر فرمایا کہ حضور علیہ الصلاة والسلام اس خیرات کو آگے تقسیم فرماتے ہیں بخاری شریف میں روایت موجود ہے فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسے نقل فرماتے ہیں آپ راوی ہیں کہ حضور علیہ الصلاة والسلام ہمارے درمیان تشریف لائے ہمیں ابتدائے آفرینش سے لے کر جنتیوں کے جنت اور دوزخیوں کے دوزخ میں اپنے اپنے ٹھکانوں میں داخل ہونے تک ہر چیز کی خبر اتا فرما دی لیکن یہ یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلاة والسلام کا علم عطائی ہے حضور علیہ الصلاة والسلام کا علم محدود ہے علماء امت فرماتے ہیں کہ اتنی وسط علمی کے باوجود حضور علیہ الصلاة والسلام کے علم کو اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اتنی نسبت بھی حاصل نہیں جو ایک کترے کو ایک بحر بے کنار سے ہوتی ہے آلہ حضرت علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ایک سمندر سے جب ایک پرندہ آتا ہے اور اپنی منکار میں چونچ میں جو پانی کا کترہ لیتا ہے تو اس کترے اور سمندر کی جو نسبت ہے وہ نسبت بھی حاصل نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں تمام علوم کا خزانہ حضور علیہ الصلاة والسلام کو عطا فرمایا ہے اور حضور علیہ الصلاة والسلام نے مختلف وقتوں پر مختلف مواقع پر اپنے مشاہدات کو صحابہ اکرام علیہ مردوان کے سامنے پیش کیا بلکہ یہ کہیں کہ حضور علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا رَعَيْتُ رَبِّ فِي أَحْسَنِ السُّرَة حضور علیہ الصلاة والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کا مشاہدہ کر آیا حضور علیہ الصلاة والسلام نے اللہ کا دیدار کیا تو عالیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ و درود امام بوسیری کا عقیدہ دیکھئے آپ فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنِيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِيَ بے شک دنیا و اقبع آپ کے جود و سخا کے مرہون منت ہیں اور آپ کے علوم باطنی لوہ و کلم پر محیط ہیں اور شیخ سعادی فرماتے ہیں بادز خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کہ حضور علیہ الصلاة والسلام انسان کامل ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں حضور علیہ الصلاة والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے ممتاز مقام عطا فرمایا ہے جو اور کسی کو نہیں دیا یہی بات ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے بادز خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سورہ تین میں ارشاد ہوا لقد خلقنا لانسانا فی احسنی تقویم اور اس کو مختلف شورائے دربارے رسالت نے بھی اپنے اپنے انداز میں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّ أَمِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ اور مختلف شورائے دربارے رسالت نے حضور علیہ السلام کی حسن و جمال کے حوالے سے اب یہ فرمائے گا اس پہلو سے یعنی کہ ظاہری حسن و جمال جو ہے آقا کریم علیہ السلام کا اس حوالے سے جو انسان کامل آپ نظر آتے ہیں اس پہلو پر کچھ فرمائیے میں ڈاک صاحب کی بات کو سیکن کروں گا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں قرآن کریم تو خود کہہ رہا ہے اِنَّهُ وَحْيُّ يُوحَا عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُو یعنی یہ تو محمد خود نہیں بول رہے آپ اس کے فلسفیانہ طریقے کو دیکھیں تو یہاں تو ہم ان کو بلوا رہے ہیں ہم ان کے پیچھے ہیں یہ تو ایک عجیب علم کا منبع ہے یعنی عطائی علم وہ ہے کہ جہاں خدا خود مخاطب ہے لہجے میں محمد کے خدا بول رہا ہے سرکار کے حسن کی ہم کیا بات کریں سرکار کے حسن کے اوپر ہم کیا جملے کہہ سکتے ہیں سرکار تو یوسف نے تو آپ سے ذرہ لیا ہے یوسف تو مطلب یوسف کا حسن کیا ہو سکتا ہے سرکار کے حسن کے بارے میں جس نے دیکھا ہے وہ اپنے لفظوں میں کیا اسے بیان کرے گا یا کیا اس کے بارے میں کہہ پائے گا سرکار کا حسن تو قیامت تک ان کے محبوب اور محبت کرنے والے دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے اور سرکار کا وہ کرم ان پر ہوتا رہے گا کہ سرکار جسے چاہیں گے وہ امام بوسیری ہوں یا کوئی فقیر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور حسن کے حوالے سے دو باتیں ایسی ہیں کہ جن کو میں میں اپنے لفظوں میں تو نہیں لیکن قرآن کے لفظوں میں ضرور کہنا چاہوں گا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ کہ اے محمد جو ہم نے دیا ہے اس کو ظاہر کرو تو یہ تو قیامت تک ظاہر ہوتا ہے یہ تو قیامت تک تشریح ہوتی رہے گی تو قیامت تک لوگ بتاتے رہیں گے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن میں بہت شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر صاحب آپ تشریح فلائے ڈاکٹر جعوید اکرم صاحب ڈاکٹر عاطف اسلبراہ صاحب ماشاءاللہ آج موضوع اتنا بڑا تھا کہ ہماری عمریں تمام ہو سکتی ہیں سرکار کے اس حوائے کامل کے حوالے سے ہم اگر گفتو کرنے چاہیں تو یقیناً اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ناظرین جاننا کافی نہیں ہوتا پہچاننا بھی ضروری ہوتا ہے امیہ بن خلف کا حوالہ لے لیں آپ ابو جہل کو دیکھ لیں ابو لہب کو دیکھ لیں یا اور لوگوں کو دیکھ لیں جو سخت ترین مخالف تھے جانتے تھے محمد بن عبداللہ کو لیکن محمد الرسول اللہ سے ان کی دشمنی تھی اور جنہوں نے پہچان لیا وہ صدیق اکبر بن گئے جنہوں نے پہچان لیا وہ فاروق اعظم بن گئے جنہوں نے پہچان لیا وہ عثمان غنی بن گئے جنہوں نے پہچان لیا وہ علی شیر خدا بن گئے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور وہ تمام اصحاب یا اہل بیت و اصحاب جنہوں نے حضور علیہ السلام کو آپ کے ظاہری اور باطنی حسن کے ساتھ پہچانا بھی اور آپ پر ایمان بھی لائے اور آپ پر اپنی جانوں کا نظرانہ بھی پیش کیا یقیناً ان کے لئے ہم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے الفاظ استعمال کرتے ہیں ناظرین اگرامی انسان کامل کے موضوع پر آج بات ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پڑھنا چاہیے موضوع بچوں کو بتانا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے انسان کامل تھے کس کس حیثیت میں آپ انسان کامل تھے آپ کی ذاتے والا صفات میں کس قدر کاملیت تھی کہ آج جسے اپنانی کی ضرورت ہے امت کے ہر فرد کو اگر ہمیں رول موڈل بننا ہے دیگر اقوام کے سامنے تو سوائے اسوائے محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی دوسرا ہمارے پاس آئیڈیل نہیں ہے کہ ہم اسے اپنا کر اپنے آپ کو منوا سکیں صرف وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذاتے والا صفات ہے خدا کرے کہ ہم صیرت کے ان پہلوں کو پڑھیں بھی اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ